گوڈ ماننگ فرینڈز میں ہمیشہ کی طرح گردوارہ گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ دلی میں لنگر سوا کر رہا تھا مجھے تیش شدہ سمی کے حساب سے راجپال کھرانہ ہوج خاص ساؤتھ دلی سے ملنے آئے میں ان کے ساتھ میں گردوارہ گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ دلی کے بغل میں جو میرا جوتیش نام کا بنگلہ تھا وہاں گیا وہاں کانسلنگ روم میں کافی پیتے ہوئے میں راجپال کھرانہ سے بات کرنے لگا راجپال کھرانہ جی نے مجھے بتایا کہ گروہ کمبر آشی میں پانچ اپریل دوہجار اکیس کو رات بارہ بچ کے پچیس منٹ پہ یعنی چھے تاریخ کی صبح صبح پرویش کر رہا ہے تو اس کے بارہ راشی پر کیا ایفیکٹ ہوں گے راجپال کھرانہ میرے بہت پرانی اجوان تھے پچیس سال سے ہمارا ریلیشن تھا اور دلی میں بہت زیادہ رسوک رکھتے تھے تو باقی لوگوں سے ان کا کیا تالمل ہوگا کسے کسے فرق آئے گا گروہ کا کمبر آشی میں ہونے پر یہ وہ مجھ سے جاننا چاہتے تھے میں نے انہیں بتایا کہ گروہ کمبر آشی میں ہونے پر میش راشی والوں کو بڑی ماترہ میں لاب ہوگا کیونکہ میش راشی کے لیے یہ گروہ گیاروہ ہے جو میش راشی والے بچہ چاہتے ہیں ان کو بچہ ہوگا اور جو کچھ لوگوں کو بڑی ماترہ میں لاب ملنے کا یوگ ہے میش راشی والوں کا سمیں بہت اچھا چلے گا یہ گروہ کے قارن گروہ جو ہے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کا یوگ نہیں دیتا ہے اس کے بعد میں روشب راشی والوں کے لیے یہ گروہ دسوہ ہو رہا ہے دسوہ ہونے کے قرن روشب راشی والوں کو بڑی ماترہ میں بزنس کے لیے اچھی اپورچنٹی سامنے آئے گی گھر میں کچھ شبکاریہ ہونے کا یوگ ہے کٹمب کی کچھ پراپرٹی کا ڈسپورٹ چل رہا ہے وہ بھی سلج جائے گا مِتھون راشی والوں کے لیے یہ بودھ نوہ ہے مِتھون راشی والوں کا جو سمیک بہت خراب چل رہا تھا وہ یہ بودھ کے وجہ سے بہت اچھا چلے گا مِتھون راشی والوں کے لیے بھاگے شالی گھٹنائیں ہوگی پراکرم کے نئے یوگ بنیں گے سنتان پراپتی کے بھی یوگ بنیں گے اب سنتان پراپتی کا یوگ ہے یعنی مِتھون راشی والے جو شادی کے لیے اچھک ہے ان کی شادیاں بھی ہو سکتی ہے اس طرح کیسے مِتھون راشی والوں کے لیے یہ بودھ بہت اچھا دے گا اور مِتھون راشی والے اس کے لیے تیار رہے اس کے علاوہ کرکرم راشی والوں کے لیے یہ بودھ آٹھوہ ہے آٹھوہ بودھ جو ہے وہ مرتو طول لے تقلیب بیتا ہے تو کرکرم راشی والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے کچھ کٹمب کی پراپرٹی ملنے کا یوگ ہوگا تو وہ ہو جائے گا کرکرم راشی والوں کا مکان بننے کا بھی یوگ ہے واہن کھریدنے کا بھی یوگ ہے پر کرکرم راشی والوں کے لیے یہ بودھ کا سمیں اچھا نہیں ہے سیہ راشی والوں کے لیے یہ بودھ ساتھوہ ستھان پہ ہونے کے وجہ سے سیہ راشی والوں کو بیبھا کے یوگ ہے پارٹنرشپ میں کام کرنے کے یوگ ہے لاب ہوگا کچھ نئے مطروں سے سمپرک جڑ کے نئی زندگی کی شروعات ہوگی پرکرم کے نئے یوگ بھی بنیں گے کنیا راشی والوں کے لیے یہ بودھ چھٹوہ ستھان میں آتا ہے کنیا راشی والوں کے بیمار ہونے کا یوگ ہے تقریفیں آنے کا یوگ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کو پرابلمز آئے گا اس کے علاوہ کنیا راشی والوں کو باہر کی یاترہ کرنی پڑے گی کچھ پریشانی آئے گی باہر کی یاترہ انہیں دور جانا پڑے گا اس طریقے سے کنیا راشی میں جو لوگ کانونی بیواد میں الچے ہوئے ہیں وہ تھوڑا ساوڈھان رہے یقی کنیا راشی والے یا بودھ جو ہے کوٹ کچھری کے بھی سنبھاؤنا بتاتا ہے یہ کنیا راشی کا نگٹیو پوائنٹ ہو گیا پر کنیا راشی کے لیے نئے بزنس کے یوگ بنتے ہیں جو ان کی پروپرٹی ہوگی کٹوم بھی کس طرح کی اگر وہ ڈسپوٹ میں ہوگی تو وہ کلیئر ہو جائے گی تو بزنس کے یوگ بننا پروپرٹی کلیئر ہونا اور اپنے پوچھتے نہیں پروپرٹی میں اضافہ ہونا بڑھنا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے پر ہیلتھ پروپرلمز آنا اور کوٹ کچھری کے معاملوں میں کچھ تخلیف ہونا یہ ایک بودھ جو گروہ ہے وہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کنیا راشی والے ساوڈھان رہے تولہ راشی والوں کے لئے یہ بودھ پنچبستان میں آیا ہے تو تولہ راشی والے جو بچ پتر سنطان چاہتے ہیں ایجوکیشن چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بودھ بہت اچھا نئے مطر بنیں گے لاب ہوگا بڑی ماترہ میں لاب ہوگا اور خود میں دھارمکتہ آئے گی ایک نیا دھارمکتہ کا انبھا ہوگا کنیا راشی والوں کو بھاکشالی گھٹنائیں گھٹے گی رشک راشی والے کے لئے یہ بودھ چوتھا ہے اپنا خود کا رشک راشی والوں کا اپنا خود کا مکان بنے گا وہان خریدی کا یوگ ہے نیا بزنس ڈیولپ ہونے کا یوگ ہے کچھ مرتو تولے تکلیت بینے والے پریشانی ہو گیا اندیوارن ہوگا اور باہر جانے کا یوگ ہے رشک راشی والوں کے لئے دھنو راشی والوں کے لئے یہ بودھ تیسرے ستھان پر آتا ہے وہ پراخرم بتاتا ہے بھاکشالی گھٹنائیں ہوگی جو ویبھا کے اچھک ہے ان کا ویبھا ہوگا دھنو راشی والوں کو ساڑھے ستھی کے کارن بہت پریشانی ہو رہی تھی پر ویبھا ہونے کا جبردست یوگ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ بڑی ماترہ میں لاب کا بھی یوگ ہے مکر راشی والوں کے لئے یہ بودھ دوسرا ہے دوسرا بودھ جو ہے وہ کچھ تینی پروپرٹی کا جو بیواد ہے اس کا نیوارن کرتا ہے مرتو تلی تکلیف دینے والی کچھ گھٹناؤں کی سماپتی ہوتی ہے جو پرانی چل رہی بیماری اس کا نیوارن ہوگا اس کے علاوہ بزنس کا یوگ بھی بنے گا بزنس میں اضافہ ہوگا مکر راشی والوں کے لئے یہ بودھ بہت اچھا ہے کھنبہ راشی والوں کے لئے یہ بودھ جو ہے وہ پہلے ستھان میں آیا ہے جو بیواہ چاہتے ہیں جو ایجوکیشن چاہتے ہیں جو پارٹنرشپ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا یوگ ہے اس کے علاوہ پتر سنتان کی پرابتی بھی ہوگی بھاگشالی گھٹنائے گھٹے گی کھنبہ راشی والوں کے لئے مین راشی والوں کے لئے یہ بودھ دوسرے باروے ستھان میں آیا ہے باروے ستھان میں ہونے کے وجہ سے باہر جانے کا یوگ بنتا ہے ودیش میں بیماریوں کا نیوارن ہوگا گھر میں کچھ نئی چیزیں ہوگی وہاں کھریدی گھر نیا بننا یہ بھی یوگ بنتا ہے برتو تلے تکلیب دینے والے چیزوں کا نیوارن ہوگا کھنبہ راشی کا بودھ ویبھا کے حساب سے کھنبہ راشی کے لئے سویہ راشی کے لئے میتھن راشی کے لئے تلا راشی کے لئے بہت اچھا ہے میش اور دھنو راشی کے لئے یہ گروہ جو ہے وہ بہت اچھا پل دے گا ویشیش روپ سے ساوڈھان رہے یہ گروہ سے کرک راشی والے کنیا راشی والے اور مکر راشی والے ویشیش روپ سے ساوڈھان رہے مکر راشی سے زیادہ مین راشی والے ساوڈھان رہے کیونکہ گروہ باربا ہو جائے گا میریج کے ساپ سے ویبھا کے لئے کھنبہ راشی والے سینہ راشی والے میش راشی والے دھنو راشی والے لوگ جو ہے وہ یہ گروہ سے فل اچھا پائیں گے ان کا بھی بہا ہونے کا یوگ ہے یہ سب باتیں میں نے راچپال خورانہ جی جو خاص ساؤتھ ڈلی سے میرے پاس آئے تھے انہیں بتائی یہ ویڈیو سننے والوں سے میرا نیویدن ہے کہ جب گروہ کھنبہ راشی میں آتا ہے تو گروہ کا جب بھی پریورتن ہوتا ہے تو گروہ سے سنبھنیت حلدی ڈال ایسی چیزوں کا جب گروہ کا پریورتن ہوتا ہے تو اس کے دو چار دن تک جیسے آج پریورتن ہوتا ہے دان دے گروہ یدی آپ کا بہت نیگیٹیو کر رہا ہے تو وہ تھوڑا پوزیٹیو کرے گا جن کا اچھا کر رہا ہے ان کا بہت اچھا کرے گا گروہ آپ کے جیون میں جو جتنی اچھی گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ گروہ کرتا ہے اور جب اچھا کرنے والا پلانٹ برا ہو جاتے تو بری گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں تو اس کا دان لنگر سیوہ میں دے چنے کی ڈال اور ہلی کا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی کیونکہ ہم لوگ جو لنگر سیوہ کرتے ہیں وہ لنگر سیوہ ڈائریکٹ گریبوں تک پہنچتی ہے تو لنگر سیوہ میں دان دینے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا گروہ آپ کے جیون میں سکھ شانتی سمپنت الائے یہی کھام نا کے ساتھ میں میں جمشت سنگ کبور آپ سے ودا لیتا ہوں دھنیمات